مفتی عبد الرحمن عابد اسلامی سکالر نحمدہو و نسلم و نسلی علی رسولِ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص آپ کے فضائل اور عظمتوں میں سے ایک عظمت اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ بخشی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول اللہ مالک الملک نے دنیا میں مبوس فرمائے ہر نبی اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آیا وہ صرف اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کی توحید اور اللہ کی دین کی دعویٰ دیتا تھا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک جگہ پر فرمایا تو یہ قوموں کے نبی اور رسول بن کر سارے نبی آتے رہے اور اللہ نے ہمارے نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے عرب و عجم کے لیے بلکہ جنوں انس کے لیے تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا نبی پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اللہ کا دین اللہ کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا جنوں کو بھی پہنچایا انسانوں کو بھی پہنچایا سب تک پہنچایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین اللہ کی توحید اور پیغام پہنچانے کا ثواب ساری انسانیت اور پورے جنوں کو پہنچانے کا ثواب ملے گا جبکہ انبیاء سابقا انبیاء علیہ السلام ان کو اپنی اپنی قوموں تک اللہ کی دعوت تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی سارے انبیاء پر اللہ رب العالمین نے ان کو فوقیت بخشی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیرہ اور نظیر بنا کر بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جس میں یہ لفظ ہیں کہ او تی تو خمسن اس میں یہ لفظ ہیں ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا اور مجھے رب العالمین نے پوری انسانیت کی طرف جنہوں ان سکالین کی طرف جہانوں کا نبی بنا کر مجھے اللہ رب العالمین نے مبوس فرمایا ہے اور یہ بھی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دنیا میں اس دنیا کے اندر کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو وہ میرے متعلق نہیں سنے گا اور پھر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا جو دعوت میں لے کے آئے ہوں اس کو قبول نہیں کرے گا تو وہ جہنم کی آدمی جائے گا تو یہ دلائل اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی آپ نبی بن کر آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا پیغام انسانوں اور جنوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا ہے اور جتنے لوگوں تک آپ کی دعوت پہنچی ہے آپ کی دعوت کو لوگوں نے قبول کیا ہے اتنا عجر اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے بہترین صدقائی جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں